اسلام علیکم یہ جناب آج روٹین کا کھانا لائٹ موڈ میں ہے یہ ایک پیس کی ایف سی کا ہے یہ کیچپ ہے اور یہ جناب چپس ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا بس یہ والا کھانا ہے اور اس کے بعد ہم نے آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے جی ہاں جی شاید خاکان عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب کمر جوید باجوہ کو توسیع دینا یہ غلطی تھی جی کس کی غلطی تھی سبان اللہ یہ ہی تو ایک ترمیم تھی جس کے پر سارے لیٹ گئے تھے بھئی پیپرز پارٹی نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ٹھیک ہے سب نے کہا بسم اللہ جی بسم اللہ اس ہمام میں سارے ہی ننگیں ایسا جی ایک جیسے ہیں کمر جوید باجوہ کو توسیع دینا غلطی تھی یہ کو بول رہا ہے شاید خاکان عباسی اب شاید خاکان عباسی بڑا نڈر دلیر اور اچھا آدمی ہے تو اب نون لیگ والے پتری ان کو کیا آجیسٹ مٹ کرتے ہیں کیونکہ اسی کی سیٹ جو ہے شاید خاکان عباسی کی وہ مریم نواز کو مل گئی ہے سینئر نیب صدر پاکستان مسلم لیگ نون اب ان کو کیا آجیسٹ ہوتا ہے یہ نہیں بتا ہے لیکن شاید خاکان عباسی نے نواز شریف کے بعد بڑے اچھے طریقے سے نبھایا چلایا محنت کی گریٹ آدمی ہے ٹھیک ہے لیکن اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ میری میری یہ مرضی اس وقت بھی نہیں تھی کہ اس کو قانون بنایا جائے اور عمران خان نے جلدی میں جناب یہ سارا قانون پاس کروایا اور بنا دیا ٹھیک ہے یہ سیاستدان کیسے سیاستدان ہیں ان کو بعد میں غلطی کے احساس ہوتا ہے عمران خان بھی کہتا ہے اس کو ایکسٹنشن دینا مجھے غلطی لگا وہ تو خیر اس کو ہم سیاستدانوں والی کٹیگری میں ابھی نینہ لاتے وہ تو بچارہ بچوں والی حرکتیں کرتا ہے جیسے کیجی کا اور پرائمری سکول کا بچہ ہو نا تو وہ ایسے ہی کہتا ہے کہ یار ہے میں نہیں سکرنا آتے غلطی کر بیٹھا آتے یہ لیکن یہ تو منجی ہوئے کھلاڑی ہے نا نون لیگ والے پیپلز پارٹی والے یہ سارے مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل رمان کے علاوہ سب نے یہ غلطی کی تھی مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل رمان صاحب نے جو وہ غیر حاضر ہو گئے تھے ٹھیک ہے بہرحال یہ اگر جرت رہدانہ پیدا کرے نہ یہ سیاستدان سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں یقین کرو سارے مسئلے لیکن یہ ایک دوسرے سے آگے ہوتے ہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں جب اسٹیبلشمنٹ کی باری آتی ہے نا ایک کہتا ہے کہ سارجی میرے اوپر سواری کرو میں بہترین گھوڑا ہوں دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں سارجی میرے اوپر کرو میں عربی گھوڑا ہوں تیسرا کہتا ہے نہیں نہیں سارجی میرے اوپر کرو تو صحیح میرے اوپر کٹھی بھی لگی ہوئی اور میں ترکیوں نسل گھوڑا ہوں آپ بتائیں اس میں ہم کیا کریں ہم کا کیا کریں بیچارے عوام کیا عوام کا تو یہ اختیاری نہیں ہوتا یہ تو ساری خواست میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا تو بہرحال یہ کرنا اور اب وہ کہتے ہیں نا اب پچتائے کیا ہوتے جب چڑیاں چپ گئیں کھیت جب ساری چڑیاں چپ جائیں کھیت تو پھر کہنا سی بھی آئیت دیتھے مورا لانا سی ایتھے ہو ڈران اللہ او جڑا اینج کر کے کھلوتا ہوں دے اینج کر کے وہ لگانا تھا یہ یہ اب پچتائے کیا ہوتا جب چیڑیاں چک گئیں کھیت یہ اس لیے بولا جاتا ہے یہ محورہ اب جناب عمران خان پھر خیال آیا ہے کہ یار میں میں نے کہا تھا ڈراما ہے میں نے کہا تھا ڈراما ہے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ نورہ کشتی کھیل رہے ہیں ڈراما ہے اب پی ٹی آئی والے اس بات پہ مان گئے کہ پرویز الائی ٹھیک کہتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ آہ اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے اعتماد کا ووٹ نہیں لینا چاہیے یہ سب ڈرامے ہیں سر سر یہ بہت بڑے منافق ہیں یہ لوگ مجھے اس بات پہ غصہ آ رہا ہے سب کے اوپر ہی یہ شاید کا کہان اباسی بھی کہہ رہا ہے کہ ہماری اس وقت غلطی تھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا تو پھر کیوں کیا یہ عمران خان اسمبلیہ توڑنا اور یہ کہ یہ گورنر کا بیان غلط ہے اور یہ وہ یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے رہ گئے ہو کبھی عوام سے صحیح بات آپ نے شیئر کیے کہ ہمارے پاس کتنے پیسے رہ گئے ہیں ہم کتنی مشکلات میں ہیں اگر عوام کے ساتھ آپ صحیح طریقے سے ان کے ساتھ خیر خواہی کریں اور ان کو سب بتائیں کہ بھائی پاکستان مشکل میں ہے یقین کریں قسم خدا کی ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے زیورات گاڑیاں بیٹھ کے بھی پاکستان کو دیں لیکن پاکستان کے ساتھ کوئی مخلص ہو تب یہ ایسے نہیں ڈرامے بازیاں ڈرینگ روم میں بیٹھ کے یہ فیصلے کر لیتے ہیں کہ اے دا سیٹا تیریاں اے دا سمیریاں دسوں اتھے پھر عوام کتے گئی یہ منافق ہیں سارے مجبوری طور پر اس عوام میں سارے ہی ڈیش ڈیش ہیں اس عوام میں ٹھیک ہے تو کیا یہ عوام سے پھر اچھائی والی بات کرتے ہیں سب سے بڑا جھوٹ بولنا عوام سے دھوکھا دینا کہ یہ ہے وہ ہے یہ انڈر کھاتے ساری چیزیں کر لیتے ہیں اور پھر عوام کو بتاتے ہی نہیں ہے عوام کو یہ سچ بتائیں نا تو عوام جیسے وہ کسی نے قید اعظم کے بارے میں کہا تھا وہ تقریر کر رہا تھا دیکھ بلکل انپڑ بیچارہ اس کو سن رہا تھا انگریزی کی تقریر تو قید اعظم اس بندے کو کسی نے کہا کہ تم تقریر سن رہے ہیں تینوں کی سمجھ آنی ہے اس نے کہا جی کہ مجھے یہ پتہ ہے اس نے یہ مجھے یہ پتہ ہے کہ قید اعظم جو ہے وہ قید اعظم جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا اس لیے میں اس کی توجہ سے غور سے سن رہا یہ آنی ہے آگے یہ میری بے کی سلام کرنے کے لیے ہلو کل نانا بو کی بڑھ دے ہاں اسلام علیکم تو کہو اسلام علیکم اوکے بائی بائیں بائی پھر میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ دوستو وہ میری نواسی آ جاتی ہے جب بھی میں ویڈیو بناتا ہوں تو وہ آ جاتی ہے نا تو بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بندے نے کہا جی قید اعظم ہمیں پتہ سچ بولتا ہے اور ایک بات آج کو میں آپ کو یقین سے آج ایک بات کہوں نراز نہ ہو نہ کوئی بھی سارے سیاستدان سو فیصد عوام سے چیزیں چھپاتے ہیں جس سے نہیں چھپانی چاہیے عوام سے چھپاتے ہیں کتنے پیسے ہیں جی تمہاری جیب میں نہیں صحیح بتائیں گے نہیں بتائیں گے یہ باتیں غلط ہیں عوام کو اپنے دکھ درد میں شریک کرو دل سے یہ تمہارے نہیں غریب لوگ جان بھی دے دیں گے یار غریب ہی جان دے گا ترین وغیرہ کوئی جان نہیں دے گا تمہارے لیے وہ اپنے دیکھے گا میں لاکھ روپے لگا رہا ہوں دو لاکھ مجھے واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ ان کے کھاتے ہوتے ہیں اور ان غریبوں سے یہ دھوکہ کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ بتائیں جی اور تیسرا سر پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی اسمال پہ چلی گئی ہے یقین کریں چھ سو روپے سے زیادہ مرغ مل رہے چکن آٹا میلی نیرہ لائنے لگی ہوئی ہیں پنجاب میں اور یہ پنجاب کے ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم حکمران رہنا چاہتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے واقعی وہ کے پی کے میں بھی یہی حال ہے برا حال ہے کے پی کے میں بھی اس سے بھی زیادہ پنجاب میں بھی یہی ہے تو یہ کس کا قصور ہے یہ انہی کا قصور ہے انہی لوگوں کا انہی لوگوں نے چین لینا دوپٹہ میرا گالا سنے ہیں نا آپ نے یہی لوگ ہیں آپ دیکھ لیں کس طرح گرگٹ کی طرح یہ رنگ بدل رہے ہیں گرگٹ نہیں میں کہہ رہا گرگٹ نہیں گرگٹ وہ جیسے درست پہ چلتی ہے ریڈ پتے ہو تو ریڈ ہو جاتی ہے گرین ہو تو گرین ہو جاتی ہے ایسے وہ وہ بدلتی ہے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے نا اس کا رنگ بدل جاتا ہے گرگٹ کی طرح یہ گرگٹ ہیں گرگٹ سارے افسوس میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ ہو رہا ہے لیکن ان کو ان کو پچھتانا بعد میں پچھتا بات ہے نا ٹھیک ہے تو امید کرتے ہیں کہ جناب یہ والی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی لائک کریں شیئر کریں اور عمران خان نے بڑا یوٹن لے لیا ہے پرویز علائی کو کہا ہے کہ آپ ٹھیک ہے اعتماد کا ووٹ نہ لے کیونکہ اگوں ڈٹ گیا سی نا کہتا ہے جی کہ انگور کھٹے ہیں یہ کسی نے سنے نا پرویز علائی بات نہیں مانی اس نے پرویز علائی نے تو بجائے مزید توڑ پھوڑ کے عمران خان کہتا ہے چھکا چلو کوئی گل نہیں تیری گل ٹھیک ہے تو یہی بات ٹھیک ہے تو یہ انگور کھٹے ہیں نا ان کے ہمیشہ انگور کھٹے ہوتے ہیں عمران کو تو میں سیاستدان میں تو نہیں سمجھتا آپ سمجھتے ہیں تو بتا دیں میں نہیں سمجھتا ہے عمران کو وہ تو بس ایسے بھونگا سا بند ہے بس وہ لائیا گیا ہے نہ لائیا گیا ہے سارا کچھ جار چھوڑیں اس کی باتیں ٹھیک ہے تو رابطے کے لیے 03004725752 اور انشاءاللہ کل میری ہیپی برڈے ہے جن جن دوستوں نے مجھے ابھی سے ایڈوانس برڈے کہنا شروع کر دی ہے میں ان کا یہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں یہ دل سے اور ان کو میں کہتا ہوں I love you میرے برادروں میرے بھائیوں میرے سسٹروں میرے بہنوں میرے بچوں سب کو